ہائی فرنڈز میں ہوں انجینئر اس کے اور ٹیکنو سینس میں آپ سب کا سوگت ہے دوستو آج کا فیڈیو پہ ہم بتائیں گے کہ سپیکر ورکس پہ ایرو فورٹ یعنی یار فیلٹر کیوں لگایا جاتا ہے اور یہ لگانے سے کیا فیسلیٹی ملتا ہے کیا یہ لگانے سے بیس انکریز ہوتا ہے اور اس کو نہ لگانے سے کیا پرابلم ہوتا ہے اور یہ ایرو فورٹ یعنی یار فیلٹر کیسے ورک کرتا ہے اس ٹاپک پہ آج ہم اس ویڈیو پہ چرچہ کریں گے اور یہ بہت ہی ویڈیو ایک ٹاپک ہے اس لیے اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے دیکھئے گا ایرو فورٹ یعنی یار فیلٹر کے بارے میں آپ کو بہت سرے ویڈیو اینفرمیسون میں آج سیئر کرنے والا ہوں اور جو فرنڈز آج میرے چینل پہ نیا آیا ہے آپ سب پلیج میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ دوستو میں ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جیسے ایمپلی فیر سپکر یعنی ساؤنڈ سسٹیم ریلیٹڈ میں اس چینل پہ ویڈیو بانتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس چینل پہ میں کمپننٹ اور سرکیٹ ڈائیگرام کو لے کر بھی ویڈیو بانتا ہوں تو پلیج میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میرے پرانے ویڈیو کو جا کے ضرور ایک بار دیکھ لیجئے گا تو چلیے فرینڈس آج کا جو منٹ ٹاپک ہے اس پہ بات کرتے ہیں تو فرینڈس دیکھئے میرے پاس جو یہ ایروپورٹ ہے اس کا جو لیندھ ہے یہ ہے سیکس انچ اور اس کا جو ہول سائج ہے یہ ہے تھری انچ یہ ایک 10 انچ 100 وات سے لے کر 120 وات تک 10 انچ اوفر کے لیے ریکومنڈڈ ہے اور چلیے اب دیکھتے ہیں یہ کیسے ورک کرتا ہے اور اس کو لگانے سے کیا فائدہ ہے اور نہیں لگانے سے کیا فائدہ ہے تو فرینڈس دیکھئے کچھ لوگ اس کو ایسے لگاتے ہیں دیکھیں مان لیجئے یہ انکلوزر کا انسائیڈ ہو ہے تو اس کو اس پکر سے لگایا جاتا ہے ایسے لگایا جاتا ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے فرینڈس دیکھئے یہ سپکر بوکس کے اندر اگر اس کو اس طرح سے لگایا جاتا ہے تو ای آر کا جو ٹوٹل پیسار ہے جب بسک کے لیے ای آر کا اندر اور باہر کی اور کھیچتا ہے تو اس ٹیم کیا ہوتا ہے تو سپکر جب اندر کی اور جاتا ہے تو سارے یار کو اندر کی اور اس ہول کی دورہ کھیچتا ہے پھر جب پانچ کو مرتا ہے تو اس ٹیم کیا ہوتا ہے سارا جو یار ہے وہ پھر سے باہر آنے کی کوسیس کرتا ہے تو اس ٹیم کیا ہوتا ہے یہ ایرو فوٹ لگانے سے سارا انکلوزر کا جو یار کا پسر ہے یہاں سے آکے ٹکڑاتا ہے بیک میں آکے دیوار پہ چار اور جو بھی دیوار ہے انکلوزر کا وہاں سے ٹکڑاتا ہے پھر اسے ٹکڑا کے یار کا جو پسر ہے وہ یہاں سے ٹکڑاتا ہے پھر یہاں سے گھوم کے اس یار ایدھر سے نکلتا ہے یعنی ٹوٹال یار کا جو پسر ہے ایسے جب ٹکڑاتا ہے یہاں سے تو نکل نہیں پتا ہے اور پھر یہ ایرو فوٹ ہو کے نکل رہا ہے یعنی اس انکلوزر کے اندر جو بھی ایار ہے اس کو ایک پام کی طرح پام کر کے اس ہول سے نکل رہا ہے اگر اس ایرو پوٹ کو لگایا نہیں جائے صرف ایک hol کر کے چھوڑ دیا جائے مان لیجئے ایسے آپ اس کو hol مان لیجئے ایسے تو مان لیجئے یہ ایک hol ہے پھر یہ کیا ہو رہا ہے میں ادھر سے دکھاتا ہوں تو دیکھئے یہ انکلوزر میں ایک hol کر دیا گیا ہے پھر کیا ہو رہا ہے یار کا جو پیسار ہے وہ یہاں سے تو ٹکرا آ رہا ہے لیکن اس کو یہاں سے نکلنے میں بہر ہی آسان ہو رہا ہے ڈائریک یہاں سے اس کا سارا ایار کا پسار نکل رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے بیس کا جو پانچ ہے لانگ تھرو ہے وہ کم ہو رہا ہے کیونکہ انکلوزر کے اندر ایار کا پسار نہیں ہے وہ بہت آسانی سے ایار نکل رہا ہے اور اگر اس کو اس پرکار سے لگایا جائے تو ایار کو ڈائریک یہاں سے نکلنے میں دکت ہوتا ہے سارا ایار یہاں دیوار پہ جا کے ٹکرا رہا ہے انکلوزر کے پھر اس یار کو گھوم کے آنا پر رہا ہے پھر کیا ہو رہا ہے یار کا ایک اندر پیسار بن رہا ہے اور انکلوزر کے اندر جب بھی پیسار بنتا ہے تب وہ لاؤڈ سپیکر کا جو لانگ تھرو ہے وہ بہت ہی انکریز ہوتا ہے اور اس کا جو پرفومنس کرنے کی جو پاوار ہے وہ صحیح طریقے سے ایک سپیکر پرفومنس کر پاتا ہے اس لیے دوستو آپ اپنا سپیکر کو پوپر طریقے سے وارک کروانے کے لیے اس ٹیپ کا ایرو فوٹ یعنی یار فیلٹر لگانا بہت ہی ضروری ہے کچھ لوگ اس کو نہیں لگاتے ہیں صرف یہاں پہ ہول کر کے چھوڑ دیتے ہیں ایسے لیکن ایسے کام نہیں چلے گا اگر سپیکر کا پیسار نہیں ہے تو وہ سپیکر سے آپ ویسٹ پرفومنس کے امید نہیں کر سکتے ہیں یعنی دوستو آپ سینگ پل لینگویج میں یہ سمجھ لیجئے ایرو فوٹ لگانے کا مقصد اہی رہتا ہے اندر کے جو ای آر ہے اس کو پام کر کے نکلنے کے لیے اور انکلوزر کے اندر ایک ای آر کا پیسار بنانے کے لیے جب بھی پیسار بنے گا تب بھی سپیکر کا جو پرفومنس ہے وہ ویسٹ طریقے سے ہوگا کیونکہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا سپیکر کو اگر بینا انکلوزر پہ آپ چلاتے ہیں تو وہ سپیکر پرپر طریقے سے وارک نہیں کرتا ہے کیونکہ سپیکر کو ایک انکلوزر کی ضرورت پڑتا ہے اور وہ انکلوزر کے اندر جو بھی یار جمع رہتا ہے اسی یار کو پام کر کے باہر نکلا جاتا ہے پھر جا کے وہ سپیکر پرپر طریقے سے وارک کرتا ہے اس لیے ہی دوستو سپیکر کے اندر اس ٹائپ کا ایروپورٹ لگانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور ایروپورٹ کا ایک ڈائیمنشن ہوتا ہے ایسا نہیں آپ کوئی بھی ایروپورٹ کسی بھی سپیکر باکس پہ لگا دے تو کم چل جائے گا ٹین انچ اور ایٹ انچ کے لیے الگ ٹائپ کا ایروپورٹ مارکٹ میں ملتا ہے آپ کو بہت آسانی سے کسی بھی الگٹرنک سوپ پہ مل جائے گا اور فرنڈز اگر آپ سٹیپ کا ایروپورٹ بائی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو وارٹر لائن کا جو پائیپ ہے پی وی سی پائیپ اس پائیپ سے بھی آپ ایروپورٹ گھر میں ہی خود بنا سکتا ہے اس سے بھی کام چلے گا کوئی دکت کے بات نہیں ہے آپ دیکھئے آپ گھر میں ٹین انچ سپیکر کے لیے ایروپورٹ بنانے کے لیے 3 انچ کا پی وی سی پائیپ یوز کیجئے گا اور 8 انچ سپیکر کے لیے آپ 2 انچ کا پی وی سی پائیپ کا یوز کیجئے گا اور لیند آپ 6 انچ رکھئے گا تو آپ کا کوئی بھی دکت نہیں ہوگا بہت آسانی سے آپ کا ایروپورٹ یعنی یار فیلٹر بن جائے گا اور آپ اس ایروپورٹ کو کسی بھی سپیکر باکس پہ یوز کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو فرنس یہ تھا آج ایروپورٹ کی ویڈیو اگر آپ سب یہ ایروپورٹ بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ملتا ہے اب دیکھئے ڈوجی ساؤنڈ کا جو ویف سائید ہے www.dojisound.com اس پہ آپ جائیے وہاں پہ یہ 10 انچ ہو یا 18 انچ ہو ایروپورٹ آپ کو مل جائے گا میں اس ویڈیو کی ڈسکرپسن پہ اس ایروپورٹ بائی کا لنک دے دوں گا آپ جا کے جرور ایک بار چیک کر لیجئے گا اور پسند آیا تو آپ بائی بھی کر سکتے ہیں اور اس ٹیپ کا ایروپورٹ لگانے سے آپ کو اس پکر بوکس کا لوکنگ کو چینج کر دیتا ہے اس لیے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ پی بی سی پائپ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو جو بیٹر لگے آپ او افشن چوز کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو پہ آپ سب کو کچھ انفرمیشن ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیج میرا اس چینل کو جرور سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک سیار جرور کیجئے گا تو فرنس ملتے ہیں کسی ایسے ہی نولیجویل ویڈیو پہ تب تک آپ سب سرکھ ست رہے خوش رہے جائے ہند